ہماری گفتگو سولہ قائد میں برزخ قبر اور عذاب قبر کے تعلق سے تھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو عذاب قبر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں یا خود عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں میں نے مختصر تعداد آپ کے سامنے عرض کی جس میں سے ایک چیز ہے عذاب قبر کا سبب اپنی فیملی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا خاص کر بیوی کے ساتھ اگر کوئی شخص بد اخلاقی کرتا ہے اور اس کے حقوق کو عذا نہیں کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ دنیا میں آدمی نہیں معلوم یہ کہاں سے فکر آگئی ہے کہ مرد جو ہے وہ انشا ہوتا ہے اور عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور ہم لڑکی والے ہیں ہم چھوٹے ہیں وہ لڑکے والے ہیں یہ اسلامی فکر شادی کا مطلب ہے دونوں ایک دوسرے کے برابر کف ہونا ہم پلہ ہونا ہم سر ہونا لہذا اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے جیسے شوہر کے حقوق ہیں ویسے ہی زوجہ کے حقوق ہیں اسی لئے اسلام نے چار مہینے سے زیادہ شوہر کی غیر حاضری کو برداشت نہیں کیا ہے اگر بہت زیادہ انسان مجبور ہے کہ باہر جائے بغیر کام نہیں بن رہا ہے ناچار ہے لاچار ہے مجبور ہے تو بیوی کی اجازت سے اس کی رضا مندی سے جائے اور اگر رضا مندی نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ مجبوری ہونا ایک الگ چیز ہے ورنہ بغیر رضا مندی کی یہ جائز نہیں ہے اگر ایک آدمی بہت زیادہ نمازی روزہ روزہ رکھنے والا پرہزگار کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے تو عذاب قبر کا وہ مستحق قرار پائے گا چنانچہ ہمیں واقعات میں ملتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عزیز ترین صحابی ابن معاذ جو اتنے قریبی تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو پیغمبر روئے ہیں باقاعدہ اور جب جنازہ اٹھا ہے بلکہ جنازہ اٹھنے سے پہلے غسل و قفن کا انتظام بھی آپ نے کیا قبر کھودنے میں بھی آپ نے مدد کی قبر میں لیٹے قبر کو بہت اچھا بنایا تشری جنازہ میں ننگ پیر پنجوں کے بل چلے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ننگ پیر کیوں چلنا ہے پنجوں کے بل کیوں چلنا ہے کہا اتنے فرشتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے یعنی فرشتوں کی کسرت کی بنیاد کی اوپر کہا ننگ پیر کیوں ہیں کہا جب فرشتے ننگ پیر ہیں تو میں کیسے پاپوش پہن سکتا ہوں یعنی جس کے جنازے میں فرشتے شریک ہوں اب ظاہر سے بات ہے کہ ایسا شاندار جنازہ کس کا ہو سکتا ہے جب تتفین ہو چکی قبر بن چکی تو سعید ابن ماس کی ماں نے کہا کہ سعید تمہیں جنت مبارک ہو اس لیے کہ پیغمبر خدا جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھیں اور تمہارے دفن میں شریک ہوں تمہاری قبر میں لیٹیں اور تمہارے تشریح جنازہ میں آگے آگے ہوں اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے پیغمبر نے روک دیا یہ کیا کہہ رہی ہو سعید ابی فشار قبر میں مبتلا ہیں اتنا عظیم صحابی جو پیغمبر سے قریب بھی ہے وہ بھی عذاب قبر کا شکار ہے فشار قبر کا شکار ہے لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کہا کہ ان میں ساری خوبیاں تھی لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا اس وجہ سے خداوند عالم نے انہیں عذاب قبر میں مبتلا کیا تاکہ تلافی ہو جائے اور یہ جنت میں جانے کے لائق بن جائے خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اخلاق حسنہ کی توفیق انائت فرما ایسا اخلاق حسنہ جس سے ہمارے قریبی افراد ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم عذاب خدا سے محفوظ رہ جائیں برمحمد و آل محمد صلوات